اور ابھی یہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی سید عاصم منیر صاحب اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا لیکن وہ اپنے چانے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی گردار نہیں سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے نا 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 اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیوٹیز آپ کو پرفارم کرنی بڑھیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جینمل ازمات لگا رہے ہیں آپ سے براد آپ کے ادارے کے اوپر اگر آپ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حال کریں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا آپ سے براد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر جانی نہیں ہوتی ان کے اندر ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے معافی مانگنی ہے ان سے یہ کہ ایک بندہ تقریح کرتا ہے جی وہ ستر سال سے کردار تھا اب ہم جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو جنگیں نیوٹرل ہو یوں کالا ہی کر دے ہو لوگا نو کالتے ہونے ملائی جے اچھا جی اس نہ کہنے سے پرانے گنا محاف ہو جائیں گے وہ انڈو کون کرے گا وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی ایکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا اس کو انڈو کون کرے گا اور معافی بھی نہیں مانگتے صرف کہتے ہیں آپ ہم نہیں کریں گے یعنی جب آپ کے اندر اتنی جڑت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے دنکے کی چوٹ کے اوپر تو آپ آگے چلی نہیں سکتے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پروفارم کریں انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صحافیوں کی نوکنیاں فارغ کروائیں جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ فوج ہو جوڈیشری ہو پولیس ہو اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ وہ بے توکیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے فوج کو باہر سے تو نہیں آئی بھی نا ہمارے ہی رشتہ دار ہے ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلات خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پولٹیکل ڈسکیشنز کرتے ہیں چند ایک لوگ ہزاروں لوگ تو بچارے بارڈرز پر قربانیاں دے رہے ہیں جنگ کے علامہ بھی کتنا فوجی شہید ہوتے ہیں ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سام کے ڈسنے سے آپ کے بارڈر کے پر فوج لگی ہوئی ہے لیکن مظاہرہ پبلی کے لیے اتنی نہیں آتی ہیں باتیں پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے مجھے پاس تو فرسٹ اینڈ نالیج ہے ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے پاکستان کا جتنا یہ سیکیورٹی کا نظام ہے اٹامیک انرجی کے جتنے ادارے ہیں ان کی سائٹس کی ساری سیکیورٹی فوج دیکھ رہی ہے بچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں کتنی مشکل زندگی ہے رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا ہر دوسرے دن وہاں سے صاحب نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ پاڑوں کے اندر وہ ساری کے ساری سٹوریج ہوتی ہیں ان بچاروں کا کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم میسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے شباز شریف صاحب ہے یا عمران خان صاحب ہے وہ بچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار بس جو صحافی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں نا انہیں بلائیں اور پبلی کے لیے ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں لاکہ حتیج پڑا دیں گے ہو فیٹس ان فگرز کے ساتھ اور وہ جو جو بتائیں نا نوٹ کریں آپ انڈو کریں سارے جزبات ہی نہیں لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں انہیں پتا ہے کہ ہم علمی طور پر ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے پولٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے ان کو بدرام کریں گے کہ یہ تو فلانگا صحافی ہے یہ میں سارے پولٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں تو بات شروع ہوئی تھی اس سے وہ حیاس ہو سٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے زمین بیچ میں یاد آگئے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا اپنی پولٹیکس پر چمکانے کے لیے استعمال کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھوکتیں گی اس سے آپ دسبردار ہوں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو مذہبی نہیں پولٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کریں چاہے آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کو اللہ کر دیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اہل نہیں ہے کہ مذہب کا نام لیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ میں بولیوں اللہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا کام نہیں دین کا کام کریں دین کا کام کریں ضرور اپنے آپ کو چمکانے کے لیے دین کو نہ لے کے آئیں بیچ میں دین سکھائیں ضرور سکھائیں پھر اس پہ عمل بھی کریں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ماں و بہنوں کے بارے میں غلط 스�یٹمنٹ دیں اور اس کے ریوانج میں آکے آپ کے خلاف کوئی غلط 스�یٹمنٹ دیتا ہے سٹیٹمنٹ دے اور اس کے ریونج میں آ کے آپ کے خلاف کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کی ماں بہن کے بارے میں اور آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو میں تو ساروں کے لیے اور مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے اب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے جو نونلی کے سپورٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی دیکھو جی انجینئر صاحب جو ہے نا عمران خان کے مقلد بنے میں اسی ویڈیو کے نیچے جو پی ٹی اے والے انہوں نے لکھا ہوتا ہے دیکھو جی یہ جو ہے یہ بھی لفاوہ صافیوں میں شامل ہو گئے میرے بھائی میرا کہہ لینا دینا یہ مر کھپ جائیں گے ان کو یاد بھی کوئی نہیں کرے گا ہماری یہ جو لیگیسی ہے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی ان کا کوئی ہمارے سے مقابل ہے امام بخاری امام مسلم نے جس دور کے اندر یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اس دور میں مسلمانوں کا سلطنت باسیہ کا حکمران کون تھا کسی مسلمان سے پوچھیں آپ کو نام بتا جائے اور امام بخاری امام مسلم گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے امام بخاری تو بڑی کسپورسی میں فوت ہوئے ہیں ان کو سارے جانتے ہیں ان کی لیگیسی باقی ہے ان کی اولادوں نے نہیں چلائی اللہ نے انہیں روحانی بیٹے دے دیئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے وقت گزارا تھا ان کی لیگیسی چل رہی ہے بنو عباس کی حکومت جو تین بریازموں میں پھیلی بھی تھی اس خلیفہ کا نام بھی کسی کو نہیں آتا آگے تو چھوڑ دیں سرکار اس پلیٹ فارم کی جو لیگیسی ہے وہ قرآن و سنت اللہ اور اس کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی ورہ سے ہمارا کیا کمپیریزن بنتا ہے کسی مذہبی لیڈر کے ساتھ نہیں بنتا تو پولٹیکل لیڈر تو چھوڑ دیں وہ تو شایئی کوئی نہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا ہاں کبھی کبھار کوئی برسی آ جائے گی تو کوئی ایک آج شمع روشن کر لے گا وہ بھی کوئی چار لوگ نہیں لیکن جو مذہب کی لیگسی ہے وہ ایک ایک گھر میں دل کے اندر اترتی ہے اور وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوتی ہے الحمدللہ صلو علی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد اجمعین الى یوم الدین آمین